بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ پارہ سورہ حود تقریباً مکمل جس کے صرف پانچ آیات گیاروے پارے میں گزر چکے ہیں اور بقیہ سورہ حود پورا اور اس کے بعد سورہ یوسف کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا جسے قرآن حکیم احسن قصص سے تعبیر کرتا ہے بہت سارے تعلیمات اسباق اور رہنمائیوں پر مشتمل تو آئیے سب سے پہلے سورہ حود کی بارے میں بات کرتے ہیں سورہ حود جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے باقیوں کا بھی اور مرکزی مضمون اس صورت کا انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا ذکر اور اس بات کی تفہیم کہ انبیاء نے جو دعوت انسانیت کے سامنے پیش کی وہ ہمیشہ ایک رہی جب عمل ایک رہا تو رضی عمل بھی ہمیشہ ایکسا رہا کہ زیادتی ظلم اور تشدد کے اقسام تو بدلتے رہے لیکن رضی عمل بنیادی طور پر ایک رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حود کیلئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑے ہو گئے ہیں ضعیف ہو گئے ہیں بالموں میں سفیدی آگئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے سورہ حود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑا کر دیا ہے ہم سورہ حود کے مضامین کا اگر مطالعہ کرے تو سورہ حود میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس عذاب علیم جس مستقبل کی تباہی کی بات کی ہے اس کی اثرات یقیناً ایسے ہیں کہ ہر دائی کانپ اٹھتا ہے کہ مسلسل دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی قوم جب مسلسل انکار کر رہی ہے تو انجام کئی وہ نہ ہو جائے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام حود علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور دیگر سات انبیاء کا ذکر کر کے سورہ حود میں قرآن اکیم فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ رد عمل دیا انجام یہ ہوا تو سب سے پہلے اس صورت پارے کا اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا روح زمین پر کوئی بھی رنگنے والا کوئی چوپائے ایسا نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذمہیں ہیں اللہ احتمام کرتے ہیں ان کے رزق کا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا اس کے پہرنے رہنے توڑی دیر کیلئے یا زیادہ دیر کیلئے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم اور کتاب موبین کا حصہ ہے آیتِ قریمہ نے بنیادی عقیدہ واضح فرمایا کہ اس کائنات میں ہر حرکت ہر جاندار جو کچھ کر رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہیں نمبر دو ان سب مخلوقات کے رزق اور جس کو جس جس طرح کا رزق چاہیے جتنا چاہیے اس سب کی فراہمی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں ہم انسان مختلف جانوروں کے جسمانی ساخت مختلف جانور کیا کہاتے ہیں اس بارے میں معلومات حاصل ہوتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی انسان نے معلومات حاصل کیے بلو ویل کے بارے میں کہ روزانہ اتنے ٹنوں کے حساب سے اسے رزق چاہیے اس رزق کیلئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا ہے کہ وہ روزانہ اتنا پانی اپنے بدن میں سمیٹ کر اور پھر اسے بڑے فواری کی شکل میں باہر نکالتا ہے سمندر کے اس وانی میں موجود وہ چوٹے چوٹے جانور جو اس جلی کے اندر رہ جاتے ہیں اس کے رزق کا سبب بنتے ہیں لیکن یہ خود ٹن و وزنی اتنے ٹن ہا وزن کے حامل یہ چوٹے جانور اگر اللہ تبارک تعالی نے اس کی ذریعے ایک کام تو اس کی بلو ویل کو رزق پہنچانے کا تو اسی کی ذریعے ہمارے سمندروں کی صفائی کا اللہ تبارک تعالی نے یہ انتظام کیا اور ہم جانتے ہیں اگر ہم توڑی سی جگہ سمندر کا صاف کرنا چاہے تو اس پہ کتنے خراجات اور کتنے انتظامات ہوں گے لیکن صرف یہی ایک جانور نہیں اس طرح لا تعداد جانور وہ ہے جنہ اللہ تبارک تعالی رزق بہم پہنچاتا ہے خصوصا ان جانوروں کو جنہ ہم محسوس کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کسی لکڑی کے تنے کے اندر کسی پتر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی ان کے لئے رزق کا انتظام کرتے ہیں اور پھر انسانوں کے یہ اتنی وسیع آبادی جس کے لئے اللہ نے اس کائنات کو اس روح زمین کو اس طرح وجود بخشا کہ انسان کے لئے رزق یہاں کافی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں انسان پہ تو فلان جگہ یہ مشکلات ہے فلان جگہ یہ مشکلات ہے رزق کے پانی کے ہے تو دراصل روح زمین پر اللہ نے جس نے انسان پیدا کیے ہے یا جتنے مخلوقات پیدا کیے سب کے رزق کا انتظام پورا کیا ہے لیکن انسانوں نے ایک دوسرے کے برخلاف ظلمانہ تقسیم کا جو نظام رائش بڑی بڑی کپنیا جتنا رزق ضائع کرتی ہے تاکہ قیمت کم نہ ہو جائے یہ معاشرے کا وہ سرمایہ دارانہ نظام جس کے تحت انسانوں کو رزق کے پہنچانے میں ہماری منڈی ہماری کاروبار کی جو مختلف طریقے ہیں ان طریقوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کی ذمہ ہے سب کا رزق اب یہ رزق اگر اللہ رزاق ہے اللہ مالک اور خالق ہے تو انسان کو اور جانوروں کو وجود بخشنے کے بعد یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کا انتظام کرے اس لئے جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں مقصود اس میں بلا صرف یہ نہیں کہ انسانوں کی یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی صرف اخلاقیات کے لحاظ سے بلکہ انسانوں کے اندر جو معاشیات کی ظالمانہ تقسیم ہے یہ بھی تب ہی رکھی جا سکتی ہے اگر یہ معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس دوار ہو اس دنیا میں انسان رزق کے حوالے سے جن پریشانیوں کا شکار رہا ہے یا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے اس نظام اس سرمایداران نظام کا حرص اور حوص پر مدلی یہ تقسیم دولت کا نظام ہے جس کی بنیاد پر نتو قیسان کو اپنی محنت کا کماحق پہو اور صحیح ماؤزہ مل پاتا ہے منڈی والے الگ پریشان دولت کی بنیاد پر دولت کو اتنا کمایا اور حاصل کیا جاتا ہے کہ اصل اور بنیادی ذرائع پیداوار رکھنے والے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جس کی سب سے بیڑے مثال ہمارے پاکستان میں چینی کی بڑھتا جا رہا جس کا فائدہ ہمارے کیسان کو تو منتقل نہیں ہو رہا لیکن درمیان کے لوگ اتنے فوائد حاصل کرتے ہیں کہ کیسان سے تو گناہ کم قیمت پر یا ان کے گنے کو روک کر تاکہ وہ خوشک ہو جائے وزن کم ہو ان کو کم قیمت عدا کیا جائے لیکن خود چینی کی فروختی پر مختلف سبسٹیزی حاصل کر کے سہولتیں اور رعائتیں حاصل کر کے اور عوام کو مہنگی چینی فراہم کرنے کا جو ایک سیاسی عمل بنا دیا گیا اسی طرح کا یہ عمل مثال ہے پوری دنیا میں نظام کی ایک مثال اور سسٹم کی پرانے اکیم سورہ حود میں مرکزی مضمون رسالت کا ذکر کرتا ہے اور سات انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائی صرف چند لوگ اور نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی جس میں ایمان والے محفوظ رہے اور باقی غرب نوح علیہ السلام کی یہ دعوت کی پوری تفصیلات قرآن حقیم بیان کرتا ہے ایک دو دن کی بات نہیں گھنٹوں کی بات نہیں سالوں کی بات نہیں بلکہ نوح جن کے والد کا نام لامک یا لامخ آتا ہے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال کا عدد قرآن حقیم بیان کرتا ہے کہ انہوں نے مسلسل روز و شب قرآن حقیم مختلف مقامات پر ان کے ان دعوتی سرگرمیوں کی کیفیت بیان کرتا ہے قرآن حقیم رپورٹ پیش کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء نے دعوت لوگوں تک پہنچانے کیلئے رسالت کا پیغام آخرت کا پیغام قرآن حقیم فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِين میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے اعلانیہ نافرمانیوں سے درانے والا اور دعوت کیا تھی پیغام کیا تھا اللہ تَعْبُدُ إِلَّا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو یہی تمام انبیاء کا پیغام ہے اور عبادت کا لفظ ہمیشہ وسیطر اور مکمل معنوں میں ہمارے ہاں انبیاء کے دعوت میں جب عبادت کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی آگے صرف سجدہ نہ کیا جائے عبادت نام ہے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا اللہ کے سوا کسی بھی مرحلے میں کسی اور کی بات نہ ماننے کا توہید اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ہی اللہ کی ماننے کا نام توہید ہے اس لئے تمام انبیاء انسانیت کو اللہ کی طرف اللہ کی فرمابرداری اور اطاعت کاملہ کی طرف بلاتے رہے نہ صرف عبادات میں بلکہ معاشیات اور سیاسیات انہیں نظام ریاست میں بھی ترقیقار وہی ہوگا جو عبادات میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے یعنی کتنی سطح مظرفی ہے کہ ہم اس بات کو تو گناہ سمجھتے ہیں کہ عبادات میں کسی ایک رکعت کو کم یا زیادہ کر لے کسی دو رکعت والی نماز کو تین کر لے تین والی کو چار کر لے یا چار والی کو تین کر لے ہم مارا معاشرہ اس بارے میں الحمدللہ حساس ہے سمجھتا ہے کہ عبادت اللہ اور اس کی رسول کی اسی طرح اطاعت کا نامے جس طرح کے پیغام منتقل ہوا ہے لیکن مسجد سے نکل کر عبادت سے باہر آکر ہم اس پیمانے کو بدل دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ہمارا معاشرہ کہ ہم بازار کا نظام خرید و فروخت کا نظام کاروبار کا نظام بیوانت کا نظام اپنی مرضی سے چلائیں جس میں ہمارا دو پیسے کا پائدہ ہو بلے دوسرے کا کچھ بھی ہو جائے اسی طرح ہم خاندانی زندگی رشتداروں کے ساتھ تعلقات کی ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے ہمارے رشتدار ممکن ہے رسول تھا آپ کے بیویوں کے اور خواتین رشتدار اور مرد رشتدار تھے آپ نے اپنے نوازوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے یہ بھی عمل کرنے کا حصہ ہے اس طرح قرآن حکیم جب انبیاء کی دعوت میں عبادت کا ذکر کرتا ہے تو اس میں شامل ہے انسانوں کے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور اس میں اللہ کی بات ماننا اس طرح جب فرد اور معاشرے کی تعلق کی بات ریاست کی صورت میں آتی ہے تو ریاست کا نظام کیا ہوگا اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلانا یہی توحید ہے اگر ہم سیاسی نظام یا ریاست کا نظام اپنی مرضی سے چلائے اور یہ سمجھنا شروع کرے کہ مسجد کے اندر اللہ کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے عبادت کو بہت مختصر کر دیا اور زندگی کا اکثریت حصہ دین سے اور عبادت سے باہر کر دیا مختصر حصہ مسجد کے اندر یا عبادت کے اندر کا حصہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص کر دیا خرار حکم ہمیشہ اسی کی نفی کرتا ہے جب وہ پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات دین کو پورے طور پر اپنا نہیں کیا حکم دیتا قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ فقال الملع اللذین کفر تو قوم کے بڑوں نے کہا معاشرے کے فوائد سمیٹنے والے سرمایداروں نے کہا جاگرداروں اور وڑیروں نے کہا مان راک اللہ بشر امیس لنا ہم تو آپ کو اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں انہیں گویا ہمیشہ سے انبیاء پر اعتراض یہ رہا اور لوگ یہ چاہ رہے تھے محسوس کر رہے کہ نبی کو ہمارے جیسا کوئی بشر نہیں ہونا چاہیے قرآن اکیم ہمیشہ اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے جب انسانوں کے درمیان سے اپنا نوائندہ بنانا ہے تو وہ انسان ہی ہوگا اگر ہم نے فرشتوں کو بیجنا ہوتا کہ فرشتوں کیلئے کسی کو پہ ہمبر بناتے تو ہم فرشتہ بیجتے اگر تمہارے لئے ہم کوئی فرشتہ بیجتے تو تم کہتے کہ ہم تو اس کی اتباع کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ وہ سب حالات جو کسی انسان پر گزرتے ہیں وہ فرشتوں پر نہیں گزرتے فرشتوں کی جسمانی ساخ اس کے تقاضے وہ ہے ہی نہیں جو کسی انسانی جسم اور معاشرے کے تقاضے اس لئے انسانوں کی درمیان ہمیشہ اللہ نے انسان ہی کو بشر ہی کو نبی بنا کر بیجا دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ مچہرے یا دوبی کپڑے دونے والے لوگ تھے انہی کو عربی میں ہرواری یعنی صفائی کرنے والا کہا جاتا ہے کپڑے سکانے والا کپڑوں کو صاف کرنے والا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر کیسے لوگ تھے ابو صوفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے آپ کے بدترین مخالف تھے اہل مکہ کی قیادت کر رہے تھے اور حدیبیہ کے بعد وہ تجارتی قافلہ لے کر شام گئے تھے وہاں قیصر روم کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آپ نے صلی اللہ حدیبیہ کے بعد اطراف عالم میں خطوط اور نمائندے بھیجے حضرت دہیہ کلوی رضی اللہ عنہ کو اس طرف بھیجا گویا ایلیہ یعنی فلسطین میں قیصر روم بھی آیا مشرقی مکہ کا وفد تجارتی بھی آیا رسول صلی اللہ کا نمائندہ بھی پہنچا تو قیصر روم نے آپ صلی اللہ کے خط کو پڑھنے سے پہلے ان لوگوں کو بلا ابو صفیان کو امام بخادر رحم اللہ نے اس خط کو بہت تفصیل سے ذکر کیا جسے ہم حدیث حرقل کے نام سے یاد کرتے ہیں جس میں حرقل گیارہ سوالات کرتا ہے اور ابو صفیان اس کی جواب دیتا ہے اور ان میں سے نو جوابات پر حرقل تبصیرہ کرتا ہے کہ میں نے یہ پوچھا تم نے یہ جواب دیا اس کے نتیجہ یہ ہے ان میں سے ایک سوال حرقل کا یہ ہے کہ اس نبی کے عید جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں ان کے معاشرت کی سٹیٹس کیسا ہے تو ابو صفیان کہتے وہ ہمارے ضعفہ ہے کمزور لوگ ہیں معاشرے کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ معاشرے کے باثر طبقہ نہیں ہے وہ طبقہ اشرافیہ نہیں ہے تو حرقل اس پر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے آخر میں کہ اسی طرح انبیاء کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ معاشرے کی یہ لوگ پہلے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ لوگ کیسے ہم اراز لنا وہ ہمارے سب سے کمتر لوگ ہیں اور اس بنیان پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سچھے نہیں ہیں قرآن حکیب نوح علیہ السلام کی اس دعوت کی عملی کیفیات دوسری جگہ بیان کرتے بے شاہر فرماتا ہے کہ اللہ میں نے اس قوم کو دعوت دی دعوت قومی لیلہ ونہار دن اور رات مسلسل اسی میں رگا ساڑھے نو سو ساڑھ یہ لوگ میری دعوت سے مزید باگتے رہے میں نے ان کو اکیلے اکیلے سمجھایا اجتماعی طور پر سمجھایا بلا کر سمجھا ان کے گھر جا کر سمجھا لیکن یہ لوگ ہماری بات ماننے کے لئے تیار نہیں اس لئے پیغمبر کی یہ جو گوائی ہوتی ہے یہ دراصل پیغمبر کی اس گوائی کی بنیاد پر کوئی قوم عذاب کی طرف جاتی ہے جب تک پیغمبر موجود نہیں ہو تو کسی اور مسئیبت یا تکلیف کی وجہ سے یہ بات متعین نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس لئے کہ پیغمبر وہی کا وہ صحیح درست ذریعہ رکھتا ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے قرآن اکیم نوح علیہ السلام کی دعوت کے بعد لوگوں کے انکار کے بعد اس مرحلے کا ذکر کرتا ہے جب اللہ تبارک وطالہ نے نوح علیہ السلام کی گواہی کے بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اے نوح تیرے قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے کرتوتوں پر آپ کوئی ناومیدی اور مایوسی نہ دکھائے بلکہ ہمارے نگرانی میں کشتی بنائیے قوم کی مسلسل نافرمانی کے بعد نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو لوگوں کو ایک اور مزاق کا موقع ملا دعوت کا انکار کرتے ہوئے مزاق اڑانے لگے کہ اچھا یہاں تو سمندر نہیں دریا نہیں کشتی بن رہی قرآن حقیم کشتی کی تکمیل کے بعد کہ لوگ مزاق اڑاتے رہے کشتی بنتی گئی قرآن حقیم نے فرمای ان کو آپ مزاق اڑانے دے فَصُفَتْعَلَمُونَ مَيَّاتِهِ عَزَابٌ يُحْزِيهِ کہ کس پر کس طرح عذاب آتا ہے اگر یہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُم كَمَا تَسْخَرُونَ ہم بھی اسی طرح تمہیں دکھائیں گے کہ جب تم غرق ہوگے قرآن حقیم فرمای حَتَّى اِذَا جَاءَ عَمْرُنَا وَفَارَدْ تَنُورُ یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور زمین کے گہرائی سے پانی نکلنے لگا تنور سے مراد چاہے زمین کا نشلے والا حصہ نشیب کا حصہ یا کوئی مخصوص تنور دونوں ممکن ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ پانی نکل آیا اور جب پانی زمین سے نکلنے کے یہ اثار پیدا ہوئے قُلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَئِنِ اس نے ہم نے حکم دیا اس کشتی میں اپنی ذریعات کی جتنے جانوالے ان کے دو دو جوڑے سوار کر لی گیا اپنے ساتھ وَأَحْلَكَ اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی سوار کیجئے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَا وَمَا آمَنَا مَعَهُ اِلَّا قَلِلِ جو بھی ایمان انہیں اہل ایمان اپنے خاندان کے لوگوں کو سوار کیجئے اہل ایمان غرب ہونے سے بچیں گے اور قرآن اکیم نے وہ دعا سکھائی جو ہم آج تک کسی بھی بحری جہاز میں کشتے میں سوار ہو کے پڑھنی چاہیے اللہ نے فرمایا وَقَالَرْكَ عَبُوْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْ رَاحَ وَمُرْسَاحَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اللہ ہی کے نام پر اس کا چلنا اس کا رکنا اور اس کا بچنا یہ اللہ کے اخیاروں یہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں جس کے بارے میں کمی انسان غرور میں آ کر انیس سو بارہ میں انسان نے ٹائٹینک بنایا اور بنانے والوں نے اس غرور اور تکبر کا کہ اسے خدا بھی غرق نہیں کر سکتا لیکن اپنے پہلے ہی سفر میں وہ تباہ ہوا قرآنِ حکیم واقعات بیان کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور مستقل قوائد کلیہ ارشاد فرماتا ہے اب یہاں ذکر نو علیہ السلام کا ان کی کشتی کا ان کے قوم کے غرق ہونے کا لیکن تربیت میری اور آپ کی ہو رہی ہے کہ جب بھی سواری مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بسم اللہ مجریحا ومرساہا ان ربی لغفر وَهِيَةَ تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجِنْ نو علیہ السلام نے پکارا وَنَعْدَنُوْهُمْ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وَكَانَ فِي مَعْزِلِمْ يَا بُنَئِيَرْ كَبْ مَعْنَا کہ بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ تاکہ بچ جاؤ ایک باپ کی کیفیت دلی کیفیت ذہنی احساسات کیا ہوتے ہیں جب طوفان اروج پہ آ رہا ہو لہرے اونچے اونچے اٹھ رہی ہو ایک ہی کشتی دستیاب ہو اور پیغمبر کا بیٹا یا کسی بھی باپ کا بیٹا ابھی کشتی کے اندر نہیں ہو تو ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی رشدار ایسے ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوگی دوست ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوگی جاننے والا ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوگی نوہ علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو پکارا تو بیٹے نے کہا اور ساتھ میں یہ کہا صرف بیٹا ازے نسل پکارنا مقصود نہیں تھا کہ کافر ہوتے ہوئے بھی تو محرزات سمار ہو جاؤ بلکہ شرط یہ تھی کہ سواری کا یہ موقع مل سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے بلاتکن مال کافرین کافروں کے ساتھ نہ ہونا مومنوں میں شامل ہو جانا اہل ایمان میں داخل ہو جانا اور یہ بنیاد پر تم اس طوفان سے بچ جاؤ گے تو بیٹے نے کہا نہیں اببہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یہ مجھے محفوظ ٹکانہ فراہم کر دے گا یہ پہاڑ اس کا خیال یہ تھا کہ نان کا نام مشہور ہے کہ پانی کتنا اوپر آئے گا وہ ہمالیا کے پہاڑوں کے اوپر تو نہیں جا سکتا لہٰذا کہی نہ کہی مجھے جگہ مل جائے گی اور نوح علیہ السلام کی اس طوفان اور اس کے اثرات دنیا بر میں موجود ہے یہاں تک کہ دنیا میں جتنے چاہے ہندو مت کے جو کہانیاں موجود ہیں اس میں بھی ایک کشتی ایک طوفان اور انیس رشیوں کا بچ جانا اس طرح دیگر جتنے دیو مالائی واقعات جہاں بھی موجود ہے تو نوح علیہ السلام اور اس کے اس طوفان کا ذکر ہے اس لئے کوہی جودی کے پہاڑی سلسلے میں آج بھی وہ اثرات موجود ہیں اور چونکہ جودی کا لفظ قرآن اکیم نے خود استعمال کیا ہے تو اولین مرکز کے طور پر اس جگہ کا ذکر زیادہ تقویت والا ہے کہ طوفان کا مین مرکز یہی رہا اور اس کے بعد اس کے وسط کیا تھی انسانی زمین پہ یہ کہاں کہاں تک پہنچا قرآن اکیم ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلسل دعوت اور دین کا کام کرنے والے تمام نفوس قدسیہ کی جب لوگ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ جنجوڑتا ہے یہاں پر قرآن اکیم نوہ علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کتنی کرتے ہیں ایک موج ایک لہر حائل ہوئی اور بیٹا باپ کی نظروں سے اوجل دوبنے والوں میں شامل قرآن اکیم طوفان کی کیفیت میں بڑوتی کا ذکر کرتا ہے ہم نے زمین سے کہا کہ اپنا پورا پانی نکال دو وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي اے اسمان اپنا پانی برسا دے وَغِيزَ الماء پانی جوش مارنے لگا وَقُزِيَ الْأَمْ اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں جاری ہو گیا وَسْتَوَتْ اب اس کی کیفیات گذرتے رہی کہ اللہ کا حکم اب طوفان کو روکنے کا ہوا تو کشتی کو حکم ہوا وَسْتَوَتْ عَلَلْجُودِي یہ کشتی جودی پر ٹہر گئی اس کے بعد لوگ اترنے لگے تو نوح علیہ السلام کا ایک مقالمہ اللہ تبارک و تعالی سیگر فرماتے نوح نے پوچھا یا اللہ وَنَادَ نوحٌ رَبُ نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا اس مجھ کے لئے اس تکلیف ہر حال میں پکارا ہمیشہ رب کو جائے گا فَقَالَ رَبِّ اِنِ اِبْنِ مِنْ اَحْلِ اے اللہ میرے بیٹا میرے اہل میں سے تا وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہے سپریم آتاٹی آپ کی ہے لیکن میرے بیٹا کا وعدہ آپ کا میرے آل خانے کی بچانے کیا تھا تو میرے بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے نمائی فرمائی یا نوحو اے نوح اے نوح یہ تیرے احل میں سے نہیں تیرے سلب میں سے ضرور تھا تیرا نسلی بیٹا ضرور تھا لیکن یہ تیرے دین تیرے نظریات تیرے عقائد میں تیرے ساتھ شریک نہیں تھا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ اس کا عمل صالح نہیں تھا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَلَقَ بِهِ حِلْفِ اور یہ قیفیت کس ترجی کی اس کی کفر کی تھی یہ آپ نہیں جانتے لہٰذا ایسی چیز جس بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تو نوح علیہ السلام اللہ کے فرما بردار نبی کہنے لگے رَبِّ اِنِّي عَوْزُ بِقَانْ أَسْأَلَتَ مَا لَيْسَلِي بِهِ عِلْمٌ نوح علیہ السلام نے فرما کہ اللہ میں تیرے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال کرو جس کے بارے میں مجھ علم نہیں اور اگر یہ غلطی ہو گئی وَإِلَّا تَغْفِقْ لِي وَتَرْخَمْنِ أَكُمْ مِنَا خَاسِرِي اگر آپ نے معاف نہیں کیا رحم نہیں فرمایا تو میں بہت نقصان اٹھانے والے ہوں فرانی کیم نوح علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے قِيْ لَيَا نُوْحُ بِسَلَامِنِ اِنُوْ اِحْبِتْ بِسَلَامِنِ سلامتی کے ساتھ اتر جا اور یہ سلامتی کس کی طرح مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَلَا أُمَمٍ اور میری طرف سے یہ برکات تجھ پر اور تیری پوری امت پر مِن مَنْ مَعَاتَا جو بھی امت تیرے ساتھ ہے یہ لوگ کل کتنے تھے نوح علیہ السلام کے ساڑھے سو نو سو سال تبلیغ کی نتیجے میں جو سب سے بڑا عدد ملتا ہے وہ اسی افراد کا ہے کہ اسی افراد آپ پر ایمان لائے اور اگر ان اسی افراد کو ساڑھے نو سو سال میں تقسیم کر دیا جائے تو سالہ سال میں ایک بندہ آپ کی دعوت پر کو قبول کرنے والا آپ پر ایمان لانے والا ہے قرآنی حکیم نوح علیہ السلام کی دعوت نوح علیہ السلام کی دعوت کی نافرمانی کی نتیجے پر قوم میں آنے والے طوفان اور طوفان کی نتیجے میں نافرمانوں کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کے بیڑی کے غرق ہونے سے ہمیں جو سبق ہمیں جو رہنمائی قرآنی حکیم آتا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ساتھیوں اپنے آل خانہ اور سب کی اس طرح فکر کرنی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے کی تھی یہ پھر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی مقرر کی ہوئے تقدیر کرتے شدہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا دعوت کی کابشی اور وحنتیں سب کی ہوگی اس لئے اپنے لئے اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے اولاد کے لئے دین کی تعلیم و تربیت اور دعاؤں کا احتمام بھی ہونا چاہیے اور کابشی بھی کرتا ہے جو لوگ یہ کابشی نہیں کرتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد دین کے راہ پر ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو جس اولاد کو دین کے راہ پر شروع سے آپ نے رکھا ہی نہیں وہ بڑے ہو کر کیسے آپ کے ساتھ چلیں گے قرآن حکیم نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی کا ذکر انہیں آد کی طرف بیجے ہوئے حود علیہ السلام کا ذکر فرما دے وَإِلَا عَادٍ آخَاهُمْ حُودَا ہم نے آد کی طرف قوم آد کی طرف جن کی ٹکنالوجی بڑی مشہور تھی جن کے امارات کی تکمیر شہکار امارتیں بنانے والے انہوں نے بھی جو پیغام دیا وہی جو نوح علیہ السلام کا پیغام تھا اِلَا عَبُودُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہٍ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی ایک الہ کی عبادت کرتے رہنا الہ کے لفظی معنی تو ہے وہ ذات جس کے آگے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہو اور استلاحی معنی وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ معبود برحق قرآن اکیم حود علیہ السلام کی دعوت کے مراحل بیان کرتا ہے يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّذِي فَتَرَنِي أَفَلَا تَعْقِرُونَ ہر نبی یہی بات کرتا ہے میں تم سے کوئی معوضہ نہیں مانتا کوئی مفادات نہیں مانتا کوئی ترقی اور عروج کی راہ نہیں مانتا نہ حکمرانی کہ بس میں بڑا بن جاؤ یہ کسی نبی کا مطلوب اللہ کا دین بڑا ہو جائے اللہ کا دین حکمران بن جائے اللہ کا حکم سب پہ چلے یہ نبی چاہتا ہے اپنے نسل اپنے قبیلے اپنے خاندان کی برطلی اور حکمرانی نہیں بلکہ اللہ کے دین کی برطلی اس طرح کوئی نبی اپنے لئے مفادات جمع نہیں کرتا زمینوں کا بڑا مالک نہیں بننا چاہتا وہ دولت جمع نہیں کرنا چاہتا وہ تو دوسروں پہ خرش کرتا ہے اپنا عجر اللہ کے ہاں رکھتے ہوئے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ اِسْتَغْفَارُ طلب کرو اپنے رب سے سُمَّتُوْوْا إِلَيْهِ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ واپس ہو جاؤ پلٹ آ جاؤ غلطیوں سے توبہ کر کے اللہ تمہارے اوپر اسمان سے پانی برسائے گا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ مسلسل تسلسل سے پانی تمہارے بارش کی قیفیت سال کے اپنے نظام میں بہتر اوقات پر ہوگی مسلسل ہوگی نہ تو اتنے زیادہ ہوگی کہ سلاب بن جائے اور نہ اتنا کم کہ قات کا شکار ہو جاؤ اور اللہ دوسرا انعام کیا دے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً الٰا قُوَّتِكُمْ تمہارے قوت کو اللہ بڑھا دے معاشی حالت ٹھیک ہے تو اپنے نظریات کا کام قوموں کے برابری میں اپنے حصیت اور مقام بھی تمہارا ٹھیک ہوگا لیکن قوم نے کہا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِخِيِ آلِحَتِنَا آپ کی کوئی دلائل ہم نہیں ماننے والے ہیں اور نہ آپ کے کہنے پر آپ کے بتانے پر ہم اپنے معبودان باطلہ کو چوڑنے والے ہیں انہیں قوم نے حود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کہ عذاب کا شکار ہو گئے تیسرے نمبر پر قرآن حکیم صالح علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمِ مِنْ اِلَاہٍ غَيْرُ صالح علیہ السلام نے بھی وہی پیغام وہی دعوت وہی الفاظ استعمال کی تمام انبیاء کا پورا خاندان ایک ہے لہذا سب کے پیغام بھی ایک ہے اور اس پیغام کا ردعمل بھی ایک ہے صالح علیہ السلام نے فرمائے وہی تو وہ رب ہے جس نے تمہیں زمین میں اٹھایا پھر تمہیں زمین میں بڑا مقام و مرتبہ دیا لہذا اللہ کی طرف رجوع کر لو استغفار اختیار کرو اور نہ فرمانیوں سے بچ جاؤ قوم نے کہا یا صالح قد کن تفینا مرجوان قبل حالا اے صالح ہم تو تیرے بارے میں یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ تو ہمیں ہمارے اقدار و عقائد و تصورات کی مخالفت کرے گا کیا تو ہمیں روکے گا کہ ہم عبادت کرے جن کی عبادت ہم اپنے عبا و عزات کے دور سے کرتے آ رہے ہیں وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَبْعُونَا اِلَيْهِ ہم میرے تو یقین ہی نہیں ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں یہ مقالمہ مارکہ دعوت کا یہ مقابلہ جانی تھا کہ قوم نے ایک سوال کیا کہ اے صالح علیہ السلام ہم آپ کو اس وقت بانیں گے اگر اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ بھی ہم نہ ہو اور پھر اس کی بچے کی ولادت قوم کے یہ خیال بظاہر غیر معمولی ناممکن ترین سوال تھا اور اسے ہم اونٹنی کے موجزے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں سالح علیہ السلام کا مدین سالح میں یہ کہانی یہ واقعہ آج بھی ہوا موجود ہے سمود کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اے سے ایک اونٹنی آتا کر دی قرآن فرماتا یہ اللہ کے اونٹنی تمہارے لئے علامت ہے نشانی ہے پرانی حقیم ایسے تمام علامات کو آیت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اس کی غیر معمولی پیدائش اور یہ سب لوگوں کے سامنے ہوا پرانی حقیم فرماتا ہے کہ سالح نے فرمائے ایک تو اسے چھوڑ دو یہ جہاں اور جتنا کھاتی رہے ظاہرے سالح علیہ السلام کی تیواری کر کے اس کیلئے الگ چارہ کا انتظام تو نہیں کر پا رہے تھے تو ان کی ذمہ داری لے گی کہ یہ چارہ تمہارے ہاں سے حاصل کرے گی اور تم کبھی سے برے نیوٹورے رازے سے کاٹنا ہے اب انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے اس موجزے کا انکار کر کے اس نقصان کو بڑا کر کے محسوس کرنے لگے کہ اچھا ہم اب اس انتنی کو پا لیں گے ہمارا چارہ یہ کہتے رہے گی ہمارا پانی یہ پیتے رہے گی لہذا رضی عمل یہ اٹھا کہ ان لوگوں نے خود کے مانگے ہوئے اس موجزے کے طور پر ملے ہوئے اس انتنی کو کٹ ڈالا مار ڈالا ہم نے سالح کو بچایا جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے اپنے رحمت اور فضل اور کرم خاص اور ان کا عذاب کیا تھا کہ ایک تیز آواز نے انہیں پکڑ لیا اور اس کے نتیجے میں یہ اپنے مضبوط امارتوں پہاڑوں کے اندر پراشے ہوئے آج بھی سمود کے یہ کنڈرات مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے پہ موجود ہے اور لوگ آج بھی یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اونٹنی کی یہ پیدائش بھی وہ موجزہ ہے اور ہمارے بریسغیر اور عالمی اسلام کا یہ جو دور غلامی گزرا ہے اس میں مسلمانوں میں سے جو مغرب سے مرعوب و مغلوب ذہنیت رکھنے والے سکالرز پیدا ہوئے جس میں بریسغیر میں جو مشہور لوگ گزرے سرسید مدخان عبداللہ چکڑالوی یا تمنا اماد پلواری اور اس جیسے دیگر بہت سارے لوگ جنہوں نے خصوصا ان غیر معمولی مثالوں کا انکار کیا اور اسے سید جمال الدین افغانی نے ایک لفظ استعمال کیا یہ وہ نیچرل پرست لوگ تھے مادہ پرست لوگ تھے جن کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جس اللہ نے کائنات کے جس مادے کو جو جو نیچر عطا کیا ہے کائنات کا مالک ہی اس نیچر کو چیند کر سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے تو انہوں نے اس اصول کو اپنا ہے کہ بھائی نیچر چونکہ نہیں بدلتا لہٰذا پتر سے اونٹنی کا نمودار ہونا ممکن نہیں ہے کسی پتر سے چشمے بارہ چشموں کا پوٹنا ممکن ایک وادی آئے گی وَدْرِبِ اَسَاقَ الْحَجَرُ اور ذرَبَة کے معنی چلنے کی کیے حالانگے ذرَبَة کے ایک معنی چلنے کی ضرور آتے ہیں لیکن ذرَبَة کا صلح جب ذرَبَة سے پہلے بَا کا ذکر ہو تو پھر اس کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں ذرَبَة کے بعد جب الٰ آئے تو تب یہ معنی تو ہو سکتے یا الٰ کے معنی میں جب استعمال ہو اس لئے صلح صلح اپنے تفسیر میں یہ بات لکھتا ہے کہ یہاں ذرَبَة کے معنی چلنے کے ہے اور بَا کے معنی الٰ کے ہے کہ یہاں اپنے لاتھی کی بنیاد پر آپ چلتے ہوئے لاتھی کو ٹیکتے ہوئے جائیے آگے آپ کو پانے ملے گا اس صورت میں تو یہ جہاد کیے گئے کہ عملا کسی اونٹنی کا کسی پتر سے وجود یا باہر نکلنا ممکن نہیں اس لئے مولانا مودود رحمت اللہ نے سرسید عمد خان کیلئے بہت درست جملہ کہاں تھا کہ برسغیر میں جتری گمراہیاں ہیں ان سب کا سرہ برآخر سرسید عمد خان تک پہنچتا ہے یہ مستقل ایک طرز نافرمانی ہے اور یہ ایک عقلیات خودساختہ تصورات قرآن و سنت کو بالاتر رکھنے کے بجائے اپنے تصورات کے مطابق اس کو ڈالنے کی یہ کابش ہے جو عموما ان سکالرز میں پیدا ہو جاتی ہے جو اپنی بنیادوں پر کڑے رہنے کے بجائے دوسروں کے اغیان سے مغلوب ذہنیت جو کہ غلامی کا لازمی خاصہ ہے اور ایسے لوگ ہر وقت اور ہر دور میں رہتے قرآن اکیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کے پاس ہمارے نمائن دے آئے انہوں نے سلام عرض کیا اور پھر مہمان نوازی کے طور پر ان کے لئے انجا بیجلن حنیز ایک روز کیے ہوئے بچھرا پیش کیا اور انہوں نے کانے کیلئے جب آگے نہیں بڑھائے یہاں قرآن اکیم ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اسلام اقدار کی ہمارا جو شہروں میں خصوصا مداد بن گیا ہے کہ مہمان کانے کے وقت آیا ہے یا نہیں کانے طرز معاشرت میں بنیادی ترین صفت ہے اور اس مہمان نوازی میں بے تکلفی اور ہی اس کا خاصہ ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک طرف سروائے دارانہ تصور نے دعوتوں کو مہنگہ ترین کر دیا مشکل ترین کر دیا لہٰذا وہ تو سال میں ایک مرتبہ ہی ممکن ہو باتا ہے لیکن عمومی طور پر ایک دوسرے کہاں آتے جاتے یا جب ملتے ہو اس وقت جس کا مرحلہ ہے جو وقت ہے اس پہ سب لوگوں کو شریک ہو کر اس لئے ابراہیم نے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کانہ کائیں گے یا نہیں کائیں گے بلکہ کانہ آگیا اس کے کانے کا وقت تھا جب ابراہیم نے دیکھا کہ مہمان کانہ نہیں کار ہے اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی نبی علم غیب نہیں رکھتا یہاں ابراہیم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آنے والے لوگ یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَ قَالُوا فرشتوں نے کہا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُود گبرائی یہ نہیں ہم فرشتے ہیں ہم تو یہاں آئیں صرف لود کے قوم کو سزا دینے کیلئے وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَذَحِكَدْ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تب سامنے آئی مسکراتے ہوئے اور فَبَشَرْنَا حَابِ إِسْحَاقِ فرشتوں نے ان کو إسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے خوشخبری دی اور وَمِوْرَا إِسْحَاقَ يَعْقُوب فرِسَحاق کے بعد ان کے بیٹے يَعْقُوب دی تو جب یہ خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنی لے گی قَالَتْ يَا وَيْلَتِ يَا وَيْلَتَ بات ہے کہ میں اس حالت میں بچہ میرا ہوگا جبکہ میں بوڑی ہو چکی ہوں میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑا ہو چکا ہے اِنَّحَاذَ الْأَشِعُونَ عَجِيب یہ تو عجیب سی بات ہوگی پرالیکیم ابراہیم علیہ السلام کے اس زندگی کے ایک مختصر واقعہ جب وہ فرشتے لوتا علیہ السلام کے قوم کی طرف جا رہے تھے ترمیان میں یہاں آمد اور لوتا علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کی دعوت کی ذمہ داری لگائی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ فرشتے تو وہاں اس قوم کو سزا دینے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ ایک اور موقع ان کو ملے لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اس لئے فرشتے لوتا علیہ السلام کے قوم کی طرف دے وہاں لوت علیہ السلام کو جب پتہ جلو والاما جاعت رسولنا لوتا سی آبہم ان کو بھی یہ دکھ والا لگا ایک دائی ہمیشہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے پہ اس نے دعوت کی محنت کی ہوئے ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ مزید وقت ملے لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا وَقَالَ هَذَ يَوْمُنْ عَسِيبِ یہ تو بہت مشکل دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ جن فرشتے گئے انسانوں کی شکل میں تو قرآن کی بھی یہاں لوت علیہ السلام کے قوم کی اس جرم کا ذکر کرتا ہے کہ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور یہ سمجھنے لگے برئیت اور ارادے کے ساتھ تو لوت علیہ السلام نے کہا اور یہاں معلوم ہو رہا ہے لوت علیہ السلام کو بھی ابھی پتہ نہیں چلا کہ میرے مہمان کون ہیں وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ چند نوجوان آئے ہیں ان کے پاس قَالَ يَا قَوْمِهَا اُلَائِ بَنَاتِي كُنَّ أَتْحَرُ لَكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْ زُونِ فِي زَیْفِي یہ میرے بچیاں ہیں تمہیں رشتہ چاہیے تو ہم تمہارے اندر تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کیلئے تیار ہیں میرے مہمانوں کی بے حرمتی کر کے مجھے رسوا نہ کر اور لوت علیہ السلام کے الفاظ عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِید کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں جو اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتی لوت علیہ السلام کے بارے میں ایک معلومات یہ ہے کہ لوت علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاں سے یہاں بھیجاتا اس لئے مقامی طور پر وہ ایک باہر سے آئے ہوئے فرد شمار ہو رہے تھے اس لئے لوگوں نے مخالفت بھی زیادہ کی تو لوت علیہ السلام کہ اس پیشکش کو قبول کرنے کے بجائے فوم نے دشمنی بیراربی اور تعلیمات نبوی احکامات خداودی کی مخالفت شروع قرآن اکیم اس کا ذکر کرتا ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنے خواہشات پورے کرتے ہو ہم جس پرستی کی جس موجودہ شکل میں دنیا گرفتار ہے اور اسے اخلاقی طور پر اپدار کے طور پر آلہ اور عرفہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ سے بھی اس کو منظور کرا کر اور خود بڑے طاقتوں اپنے ہاں اور پوری دنیا میں اس اخلاقی کیفیت کو پیلانے کیلئے کوشہ ہے تو ایک بات جو لوتا علیہ السلام کی اس واقعے سے معلوم ہے وہ یہ کی جاہلیت قدیم اور جدید ہر شکل میں ایک ہی رہتی ہے جس کے لوگ آج ترقی اور دانشوری کی علامت سمجھتے ہیں یہ اسی وقت سے چلا آرہا ہے اور اپر کلاس یا بالاتر طبقہ جو ہمیشہ متاثر ہوتا ہے ہر بیرہ روی کی ایسے کابی سے تو لوتا علیہ السلام نے قوم کو اس سے روگا اور آج بھی ہماری یہ دنیا جن مختلف مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے خصوصا خاندانی اور اخلاقی لحاظے معاشرتی لحاظے جس تکلیف دس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اور جو مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہی ہیں اس کا واحد حل اسلامی اجتماعیت کا قیام ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی بنیاد پر اس طرح مجتمع ہو جائے کہ تمام ایسے تصورات اور اس طرح کے خیالات اس طرح کے آمال کو اپنے ہاں در آنے سے روکے اس لیے ہمیشہ رنگ کا پریشن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے جو سب سے زیادہ کاوشی کی جاتی ہے وہ یہ کہ میڈیا کی ذریعے ایسے چیزوں کو ہمارے ڈراموں کی ذریعے اس کو اچھا کر کے اس کو بہتر کر کے پیش کرنا اور اس کو ایک انتہائی آلاترین آئیڈیالوجی کی طور پر کہ یہی تو ترقی کی آرامت ہے یہی تو عظمت اور رفعت کی آرامت ہے کہ ان سب گندگیوں اور ان سب برائیوں کو اختیار کیا جائے جو کہ مغرب ہمارے ہاں پیش کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مغرب اس کا شکار رہے اور ہم اس سے بچ جائے مسلمان انسانیت سے ہمیشہ اخلاص رکھتے آرہے اور رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ انسانیت کا تصور ہی اس بنیاد پر ہے جو اسلام کا تصور ہے اور اسلام ہر انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے اسلام ہر انسان کو اخلاق کے آلاترین پیمانے پر دیکھنا چاہتا ہے اس لئے وہ ایک ایریا میں جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نمون عمل کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی دنیا اسے مان لے یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے مستقبل کا مسئلہ وہ اقتصادیات نہیں بلکہ اخلاقیات ہے انسانی معاشرہ جس اخلاقی بیراروی کا شکار ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر پریشان کن صورتحال جو پیش آئے گی وہ یہ نہیں ہوگی کہ معاشی مسائل کا دنیا کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ معاشی صورتحال کے بہتر اور فراوانی ہونے کے بوجود بھی اخلاقی طور پر ہم اتنے تباہ ہوں گے کہ انسانیت کیلئے کوئی مفید صورت پیدا نہیں ہو سکی تو لوت علیہ السلام کی اس واقعے میں اخلاقیات کا سبق اور خصوصاً اس پہلو سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں میں جنسی تسکین کا جو فرق رکھا ہے اس فرق کو ملہوز خاطر رکھا جائے اسلام ممانعات نہیں کرتا رشتے ناتے تمام تعلقات درست اور صحیح ہونے چاہیے اور اس بنیاد پر نسل اور نسب انسانی کو محفوظ رکھنا اور ہر بچے کا یہ حق ہونا کہ اس کا باپ معلوم ہو اس کی والدہ معلوم ہو اور اس کے خاندان کا تسلسل درست دریقے سے آگے چل سکے قرآن حکیم پھر شعیب علیہ السلام کے ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی توحید کی طرف بلایا رسالت کی طرف بلایا آخرت کی طرف بلایا لیکن لوگ اس وقت بھی توحید کے مقابلے میں اپنے اپنے خودسافتہ خداوں کو رسالت کے مقابلے میں شعیب علیہ السلام کے بجائے اپنے اپنے سرداروں بڑوں اور ذمہداروں کو اپنے وڈیروں کو خانوں اور سرداروں کو جو معاشرے کو گرف میں لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بات مانتے رہے اور شعیب علیہ السلام نے جب فرمایا مالک من الہ غیرہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِ عَلَى وَالْمِيزَانَ تم ناب طول میں کمی نہیں کرو آج بھی یہی جاہلیت سب سے زیادہ ہے ناب طول میں کمی کا مراد ہے کسی بھی شخص کو معاشی لحاظ سے جو بات تے ہو جائے کہ یہ دینا ہے تو اتنا ہی دینا ہے ناب کی لحاظ سے بھی یعنی وزن کی لحاظ سے بھی عدد کی لحاظ سے بھی ناب کی لحاظ سے بھی قوارٹی اور قوارٹیٹی دونوں کے اعتبار سے جو میار کا معاہدہ ہے وہی چیز دینا لازمی ہے گویا شیب علیہ السلام کی اس واقعے میں خصوصاً معاشی پہلے سے کہ وہ لوگ معاشی لحاظ سے ایک دوسرے کا احساس سال کرنے والے ہوں اصل میں جو معاشی دو نمبریاں ہیں یہ پھر کسی ایک جگہ رکھتی نہیں ہے اگر ہم سمجھتے ہیں صرف پرچون میں یہ ہوگی ہورسیلر میں یہ نہیں ہوگی یا ہورسیلر میں ہوگی اور جو بنانے والے ان میں نہیں ہوگی تو معاشی فراد اور دوکہ کاروبار میں یہ جہاں رواج یا جڑ پکڑتا ہے یہ ہماگیر ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ فراد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں نقصان سب کو ملتا رہتا ہے اس لئے قرآن حکیم نے اس قوم کے یہ جرم انصاف کے وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاهُمْ لوگوں کی چیزیں کم کر کے گھٹا کر نہیں دو ان تعلیمات کے مقابلے میں قوم نے شویب علیہ السلام کو مسترد کیا جھٹلایا اور کہنے لگے کہ آپ کی یہ اچھی اچھی بات ہے آپ کی نماز ہے آپ کی عبادات کہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے عبا واجدات کو چھوڑ دیں ان کے تعلیمات کو چھوڑ دیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے نافرمان ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے عبادات میں بہت اچھے لوگ ہیں آپ کی عبادات کی نتیجے میں ہم آپ کو بڑا احترام کرتے ہیں آپ نورت اور اچھے لوگ ہیں آپ ہمارے ان معاملات میں یہ آپ کا فیل نہیں یہ آپ کا میدان نہیں معاشیات ہمارا میدان ہے سیاسیات ہمارا میدان ہے اور اقتصادیات بلنالقوامی تعلقات یہ وہ میدان ہے جس میں روزہ نماز رکھنے والے اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کو لی آنا چاہیے یہ جو اسلامی نظام کی مخالفت کی جاتی ہے اچھے لوگوں کی طرف سے بھی کہ یہ تو بہت برے لوگوں کا میدان ہے اس میں تو سیاست میں سب جھوٹے ہوتے ہیں سب کرپ ہوتے ہیں لہٰذا اچھے لوگوں کو اس میں آئیں گے تو یہ نمک کے کام ہے جو اس میں آتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء دنیا کو بدلنے آئے تھے تو انہوں نے دنیا میں جزوی تبدیلی کی بات نہیں کی کسی نبی نے دنیا میں یہ بات نہیں کی کہ تم صرف مخصوص امارتوں کے اندر تو توہید کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھو گے یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو گے صرف مساجد کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرو گے سال میں ایک مہینے روزے کی صورت میں لیکن پورے سال پورے معاشرے میں سیاسیات کے اندر معاشیات کے اندر اقتصادیات کے اندر اور یہ معاشرتی زندگی کے اندر سوکس اور ایکنامکس میں آپ نے نہیں آنا ہے یعنی آپ کو جتنے علیشان اور اچھی مساجد چاہیے ہم آپ کو نیویارت میں فراہم کر دیتے ہیں اگر آپ کا لوگ زیادہ ہے تو ہم نیویارت کے سب سے بڑے چرش کو آپ کے لئے رمضان میں اور ایدین کے موقع پر اس کا مین حال کھول دیں گے آپ آ کر اسے استعمال کریں لیکن جہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے اور اسلام وہ نظام ہے جو انسانیت کے لئے مفید ہے تو تب آپ کی مخالفت نہ صرف نیویارت پرانس اور ماسکو میں بلکہ خود پاکستان میں بھی ہوگی اس لئے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک سب کا تانہ بانہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ تاغوت کی حکمرانی ہو سیاسی میدان سرپ اللہ سے بغاوت اور نافرمانیوں پر مجتمل ہو اور اس میں مسلمان حکمران بھی ان کا ساتھ دیں گے اس لئے کہ خود موجودہ مسلمان حکومتوں کے نام پر جو چوٹے چوٹے راجوارے قائم ہیں ان کی بقاہ کی بنیاد بھی یہی ہے کہ نظام جو ہے ان کے اپنی مرضی کا چلتا رہے ہاں سرپ مخصوص ایریاز میں توحید کی بات کر کے رسالت کی بات کر کے آخرت کی بات کر کے اس کو ایک مخصوص ایریاز میں یا مخصوص اوقات میں بند کر دیا جائے تو قرآن حکیم شہیب علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتا ہے کہ میں اصل میں کیا چاہتا ہوں فرمایا ان اریدو اللہ اصلاح مستطعتو وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو وعلیہ ارینیم میں تو سرپ ارادہ کرتا ہوں نیکی کا تمہارے اصلاح کا جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا گوئے دائی اور دعوت کا کام کرنے والا اللہ قرآن کا پیغام پہنچانے والا مایوس سے مایوس تر کر دینے والے حالات میں بھی یقینی محکم کے ساتھ کڑا رہتا ہے کہ میں تو اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہوں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا بن پڑے گا میں اللہ کی دین کا لمبردار رہوں گا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس میں میں اللہ کی توفیق کیلئے ہمیشہ حصول کی کابش کرتا رہوں گا اسی پر توقل کرتا رہوں گا اور اسی کی طرف رجوع کرتا رہوں گا وہ جب چاہے گا اس سور کے حال کو بدل دے گا قرآن اکیم پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے سورہ حود میں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے فیرون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے فیرون حق ہدایت اور سچائی رشد کی راہ پر نہیں تھا بلکہ فیرون قیامت کے دن یقدم قومہ یوم القیامہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کو لے کر آئے گا فَتَّبَعُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد یقدم قومہ یوم القیامہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّار اپنے ماننے والوں کو لے کر جہنم پہ پہنچ جائے گا اور وہ جانے کی بہت فیشہ آنکھ کی کول دینی چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے کیا ہماری قیادت ہمیں نیکی اور اچھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور یا وہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر کے کسی اور طرف پہنچ جائے قرآن حکیب نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لانت آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی قرآن حکیب سورہ حود میں ایک مجموعی بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جتنے قومیں اللہ نے تباہ کی یہ ساتھ انبیاء کا ذکر کر کے اصول قرآن حکیب نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے جتنے قرون گزرے یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کو ینحونا عن الفساد فی الارض کہ ان کو یہ رکھ جاتے یہ منع ہو جاتے ان کو منع کر دیا جا رہا تھا تو یہ منع ہو جاتے یہ لوگ منع نہیں اللہ قرآن مگر توڑے سے ممن آنجینا منہ انہی توڑے لوگوں کو ہم نے نجات دی اور اس میں بڑے بڑے لوگ انہی کا ساتھ دیتے رہے اور یہ لوگ مجرم اس منع پر یہ فیصلہ ہوتا رہا اس منع پر فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی قوم کوئی خاندان کوئی لوگ اللہ کے لاد لیتے اور دوسرے اللہ کے دشمنی تھی اللہ والے جب جہاں جس زبان کے جس نسل کے تھے اللہ نے ان کا ساتھ دی وَمَا كَانَ رَبُّكَ اب قرآنی کی فرمولہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهُ لِكَ الْقُرَّا بِظُلْمِ اللہ تبارک وطالعہ ظلم کے ساتھ ظلم کر کے کسی بستی کو توانی کرتا وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اور اس کے احل جو ہے وہ اصلاح کرنے والے یعنی گویا فرمولہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ اس بستی کو کبھی حلاق نہیں کرتا جب تک اس کے رہنے والے اس ملک اس علاقے اس دنیا کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہو عمومت انسانی معاشرہ تین طرح کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک وہ ہے جو برائی کرتے ہیں اور برائی پلاتے ہیں دوسرے وہ ہے جو برائی کرتے تو نہیں ہے لیکن برائی کو روکتے بھی نہیں اور تیسرے وہ ہے جو برائی کرتے بھی نہیں اور برائی کو روکتے بھی ہیں تو قرآن حکیم نے پہلے ذکر کیا ینہونا ان الفساد فی الارض کہ زمین میں جب تک وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا اور اسی بنیاد پر انبیاء اپنی ذمہ داری سر انجام لیتے ہیں لیکن جب نبی یہ گوائی دے دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ان تمام کابشوں کے مخالفت کر کے ہمیں مجمور کیا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی پر ان کے بارے میں یہ فیصلہ مختلف صورتوں مختلف طریقوں سے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی جس طرح نعمتوں کو نہیں گن سکتے تو اللہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو بھی اللہ کی طریقے ارگنر نامالو اور ایسے ایسے اطراف اور طریقوں سے ہوتے ہیں جن تک انسان کی سوچ دنگ رہ جاتے ہیں قرآن اکیم باروے پارے میں آغاز کرتا ہے سورہ یوسف کا اور یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ اسحاق علیہ السلام بائی ہے اسماعیل علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے دو دعوتی مراکز قائم کیے خود ان کی پیدائش اور موجودہ عراق میں ہوئی تھی انہوں نے ایک دعوتی مرکز فلسطین میں قائم کیا اور ایک دعوتی مرکز قابط اللہ انہیں مکہ میں قائم کیا اپنے ایک بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ آجرہ کو مکہ میں اور اپنے ایک بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی اللہ تعالی نے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو اس انعام کے طور پر اللہ تعالی نے اسماعیل کی جگہ تو جنت سے ایک دھمبہ بھیجا اور خوشحبری سنائیں کہ ہم آپ کو ایک اور بیٹا دیں گے جس کا نام عصاق ہوگا اور ان کی والدہ سارہ علیہ السلام کو فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام نے رکھا عصاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل ہے اور اسرائیل کی اس لقب کی وجہ تصویہ مسلمان مفسرین یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کا قول بھی ہے کہ اس کا مراد ہے عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے اور خود بائبل میں اس کی وجہ تسمیہ ایک بہت ناقابل فہم یا بہت عجیب سی ابن اسرائیلی مزاج یہودیوں کے تخیلاتی انداز کے مطابق ہے کہ وہ انبیاء کو کس طرح پیش کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک رات اللہ انسانی شکل میں یعقوب کے پاس آئے دونوں نے رات بر مقابلہ کیا کشتی لڑی جس کی نتیجے میں اللہ نعوذ باللہ یعقوب کو شکست نہیں دے سکے بلکہ یعقوب نے اللہ کو بچھاڑ دیا تو اس لیے اللہ نے ان کو اسرائیل کا لقب دیا جس میں بقول ان کے معنی ہیں اپنے رب کو اپنے اللہ کو بچھاڑنے والا شکست دینے والا کشتی میں گرانے والا لیکن اسلامی تعلیمات اسلامی معاخضات میں اس کے یہ معنی مشہور ہے اور یہی درست ہے اس لیے کہ وہ معنی تو معنوی تحریف والے ہیں اللہ اور پیغمبر کا یا انسانوں کے ساتھ اللہ کا تعلق اس نویت کا کبھی نہیں رہتا اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی کتنے بڑی دستاقی کرتے رہے ہیں انبیاء کے بارے میں قرآن کی میں اس لیے ان کی عظمت بیان کرتا ہے ہر نبی اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کو بارہ بیٹے عطا کیے جن میں سے یوسف علیہ السلام اور ان کا بائی بن یامین کی ماں ایک تھی راہی لکھ نام جن کا عطا رہے ہیں اور دوسروں کی والدہ علیہ تھی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کم عمر ہی تھے اور اپنے والد کی محبت کا بڑا حصہ حاصل کیا تھا قرآن اکیم اس واقعے کو بیان کرتا ہے جس میں ایک طرف یعقوب علیہ السلام ایک باپ کی شفقت محبت اور خلوص ہے باپ کے کئی سارے بیٹے ہیں وہ بیٹے آپس میں یوسف اور ان کے بائی بن یامین کے مخالف ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے تو ہم ایک طاقتور دستہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ایک نظام بناتا ہے کہ یہ بائی مل کر بہانے سے یوسف کو لے جاتے ہیں ایک کوئے میں ڈالتے ہیں اگلے دن ایک قافلہ وہاں سے آتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کے باپی بیٹے جب دیکھتے ہیں کہ قافلے والوں نے یوسف کو نکالا تو وہ آتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا غلام ہے اور پھر ایک کم قیمت پر اسے فروخت کرتے ہیں اور قافلہ ان کو لے جا کر مصر میں فروخت کرتا ہے مصر میں عزیز مصر خریدتا ہے عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے کے بعد جب ایک قہد کی کیفیت آتی ہے اور مصر کا حکمران قہد کی صورتحال سے نکلنے کے لیے یوسف جو جیل میں ہوتا ہے معلومات حاصل کرتا ہے کہ یوسف رہنمائی کر سکتا ہے علیہ السلام تو رہنمائی کے لیے یوسف علیہ السلام کو حاصل بلاتے ہیں یوسف علیہ السلام نصف رہنمائی بلکہ عملی اس معاشی پرام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے اقتدار کی پیشکش کرتا ہے کہ آپ زمامکار میرے ہاتھ میں دے دے میں اس مشکل حالات سے نکالوں گا اس لیے کہ میں حفیظ اور امین ہوں اور اس طرح اللہ وہ اعتماد کرتے ہیں اقتدار یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بائی جب قہد کے دوران غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں غلہ حاصل کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ اپنے بائی بن یامین کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے بات کول دیتے ہیں اور اپنی کمیس ان کو دیتے ہیں کہ جائیے اور میرے والد یعقوب کو بلائیے اس طرح دراصل یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر منتقل ہوتا ہے حکمران خاندان کے طور پر یہی خاندان مصر میں اپنی انزمداریوں کو پورا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کی نسل میں آہستہ آہستہ جب اللہ کی نفرمانی اختیار کرتے ہیں ظلم شروع کر دیتا ہے تو مقامی ردعمل اٹھتا ہے اور یہ بنی اسرائیل وہاں بلاخر اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں غلام بنا دی جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام محبوظ فرماتے ہیں جو ان کو فراؤنی خاندان سے فراؤن سے نجات دیتا ہے یہ ہے پورا وہ مختصر واقعہ جس کو ہم قرآن اکیم کی اس آیت میں کچھ کچھ نکات میں سورہ یوسف میں دیکھیں گے اور سورہ یوسف کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ قرآن اکیم تمام انبیاء کے ان واقعات میں سے اس یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص سے تعبیر کرتا ہے یعنی بہت سارے انبیاء کے واقعات قرآن اکیم بیان کرتا ہے ایک خوبی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا کا پورا ایک ہی جگہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے اس کے دعوی باقی جگہ یوسف علیہ السلام کا نام تو لیا گیا ہے لیکن تفصیلات نہیں بتائے گئے لہٰذا قرآن اکیم جس کہانی کو احسن القصص سے تعبیر کرتا ہے تو اس کو ہم اس پہلو سے سمجھے کہ اس میں ہمارے لئے وہ بہترین تعلیمات کیا ہے تو قرآن اکیم نے فرمایا سورہ یوسف پارہ نمبر بارہ اور یہ دراصل انسان کے عروج و زاوال کی کہانی بھی ہے کہ ایک کمزور ایک آجز جس بچے کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا وہ مصر کا حکمران بنتا ہے وہ رب جس نے یہ احتمام کیا وہ رب سے تعلق جس کا بھی ہوگا تو کوئی یتیمی کی حالت میں ہو مسافری کی حالت میں ہو اللہ اسے عروج اور ترقیات ہے تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عروج کی کہانی موجود ہے کہ عروج کے حصول کے لئے اللہ پر اعتماد اللہ پر ایمان قرآن اکیم نے فرمایا اینہ انزلناہ قرآن عربی لالکم تعقلون یہ آیات الائی ہے جو نازل کیے گئے تمہاری طرف یہ عربی زبان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکھو ہم آپ کو بہترین تعلیمات سبق موز واقعات بیان کرتے ہیں اور سب سے بہترین واقع بیان کرتے ہیں یہ واقع کیا ہے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب سے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیتا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ ریز گئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنا یہ خواب اپنے بائیوں کو بیان نہ کریں یہ ہے پہلا سبق کہ ہمیشہ بائیوں کی درمیان شیطان دشمنی جالتا ہے ہمارے خاندانی پوری نظام میں یہ بنیادی نکتہ سکھایا گیا شیطان یہ چاہتا ہے کہ خاندان اور بائیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو ایک دوسری کی مخالفت ہو اس کے لئے وہ مختلف شکل اختیار کرتا ہے کبھی بابی جو ہے وہ بائیوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتی ہے تو اس میں بابی ہی کردار نہیں ہیں بلکہ قرآن نے فرمایا اصل میں شیطان دشمنی کرتا ہے تمہارا اور پھر شیطان ہر ایک کو علیکار بنانا چاہتا ہے قرآن کیم نے فرمایا ہم نے آپ کو یعنی آل یعقوب کو اور یہ انبیاء کا خاندان ہے تو ہم نے تمہیں خوبیہ دی پہلے خوبی وَكَذَلِكَ يَجْتَوِيكَ رَبُّكَ اللہ نے تیرے انتخاب کیا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ خوابوں کی تعبیر کیا صلاحیت دی وَيُطِمُّ وَنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ تاکہ تیرے روپر وہ نعمت پوری ہو جو ہم آلِ یعقوب کا پر کرتے آرہے ہیں کما جیسے کہ اس سے پہلے تمہارے عَلَا عَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَيْسَحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور پھر قرآنِ قیم امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ بہت ہی رہنمائی ہے علامات ہے واقعات ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہاں ایک اور پہلو بھی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دراصل بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بائیوں کی یوسف علیہ السلام سے حسد اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اپنے مکی بائیوں سے مخارفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا جیسے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بائیوں کی وجہ سے غلام بنا کر فروخت گئے گے اور اس علاقے سے مصر کی طرف چلے گئے یوسف علیہ السلام کوئے میں رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ سور میں رہے یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگئے یوسف علیہ السلام وہاں پہلے صاحب اختیار بنے پھر حکمران بنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے اسلام ریاست کی بنیاد رکھ کر حکمران بن گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے مدینہ اور حکمران مکہ والوں نے جب تسلیم کر لیا فتح مکہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسی طرح معاف کیا اور وہی الفاظ استعمال کیے جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں ان کے بائی ان کے سامنے حقیقت آتی ہے اور بائی سامنے پیش ہو کر اپنی غلطی کا اطراف کرتے کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ اختلافات بیدا کیے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا نمونہ بنتے ہیں جب وہ فتح مکہ کے اگلے دن تمام اہل مکہ کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بائی یوسف نے اپنے بائیوں سے کہی تھی یہ ہے خلاصہ یہ ہے پورا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ وسلم کے اس واقعے کا ہم کچھ کچھ واقعات مختصر لے لیتے ہیں کہ یوسف علیہ وسلم کے بائیوں نے یعقوب علیہ وسلم سے کہاں کہ ہم طاقتور ہیں آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بیجئے تاکہ ہم بھی کھیل کود لے یوسف علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ان کے والد ان کا بڑا خیال رکھتے تھے یعقوب علیہ وسلم تو یعقوب علیہ وسلم نے کہاں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم کہلنے لگ جاؤ گے اسے کوئی بیڑیا جانور کھا لے گا تو انہوں نے کہاں کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بڑے طاقتور ہیں ہم ساتھ دیں گے لیکن براخر وہی ہوا کہ یوسف علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر انہوں نے کوئے میں ڈالا والد سے آ کر کہاں کہ ایک بیڑیا نے کہایا قرآن اکیم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فروخت کیا اور قافلے والے اسے لاکر مصر میں فروخت کر کے مصر کے حکمران یا وزیر عزیز مصر نے انہیں خریدا اور ایک اچھا مقام و مرتبے میں رکھا اب یوسف علیہ السلام کیلئے ایک آزمائش تو بائی بائیوں نے جب فروخت کیا وہ جب غلامی کی کیفیت میں آئے وہ اور اب اگر عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک اور امتحان یہاں موجود تھا کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام ہمارے تاریخوں میں زلیخہ کے نام سے بہت آتا ہے لیکن قرآن اکیم یہ نام کی استعمال نہیں کرتا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اخلاقی براروی کیلئے استعمال کرنے چاہا قرآن اکیم فرماتا ہے جن کے گھر میں تھے وہی عورت ان سے اپنے نفسیا نیخواہش پوری کرنے کیلئے بلانے لے گی اور اس کیلئے تروازے بند کیے اپنی طرف بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی کہ اے اللہ مجھے محفوظ رکھیے مجھے بچائیے اور یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کیلئے دوڑ پڑے زلیخہ پیچھے دور پڑی اور جب دروازے پر پہنچے تو زلیخہ کا شوہر رواہ موجود تھا زلیخہ نے فورم بیان پر اللہ اور کہا کہ یہ آپ جس لڑکے غلام کو لائے ہیں یہ میرے عزت کے در پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب طریقہ اپنایا ایک اقلمت شخص نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی آسان سی باتیں دونوں کو دیکھ لی جائے کہ حملہ آور کون ہے ظاہر ہے جو حملہ آور ہوگا تو مقابل کے کپڑے پٹے ہوئے ہوں گے تو اگر کپڑے یوسف کے پٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ آور زلیخہ تھی اور اگر کپڑے زلیخہ کے پٹے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ حملہ آور یوسف ہے اور جب کپڑے دیکھے گئے تو یوسف علیہ السلام کیا پیچھلا دامن پٹا ہوا تھا جو اس بات کے علامت ہے کہ یوسف آگے گوڑ رہے تھے اور زلیخہ نے پیچھے سے حملے کی کوشش کی اس طرح جب بات واضح ہوئی تو یوسف علیہ السلام اب تیتوسی گھر میں تو قرآنی کی بھی اس واقعے کا ایک دمیانی واقعہ ایک اور ذکر کرتا ہے کہ جب یہ بات پھیل گئی کہ زلیخہ اپنے غلام پر فرکتا ہے غلام سے اپنے خواہش پورا کرنا چاہتی ہے تو اس کو توہین سمجھا گیا یہاں اس اخلافی پہلو کو دیکھنا ضروری ہے کہ جس معاشرے کے اپر کلاس کا تصور یہ ہو کہ کسی سے بھی اپنے خواہشات نفس پورے کیے جا سکے بس معاشرتی سٹیٹس برابر ہو اپنے سے لو سٹیٹس والے کے ساتھ نہیں اپنے سے برابر سٹیٹس کے اس لئے قرآنی کیوں فرماتے ہیں کہ عورتیں جب یہ بات کرنے لگی تو زلیخہ نے ان کو جمع کیا اور کہنے لگے کہنے لگی یوسف کو پیش کر کے کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں اس پہ فریبتا ہوں اس کی محبت اور میں مبتلا ہوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور محفوظ رکھا جو سبق اس واقعے میں ہے وہ یہ ہے کہ دائی ہمیشہ اپنا دامن پاک رکھتا ہے دامن داغدار کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا اخلاق قیاد کی برطری اخلاق قیاد کی رفت اور اپنے سامنے والے لوگوں اور معاشرے کی درمیان پاک دامن رہنا یہ دائی کی وہ بنیادی خوبی ہے جس کے بغیر دعوت کے میدان میں دین کے میدان میں الائک علیہ مطلع کی جو دجہد میں ایک قدم بھی آگے نہیں چلا جا سکتا اس لئے قرآن حکیم نے نصر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اس مشکل محرحلے سے ان کا نجات پانا بلکہ اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی اور بلساؤں کیلئے قرآن حکیم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ ذلیخہ یوسف علیہ السلام کی پیچھے دوڑتی بھی جا رہی ہے اور اینے دروازے پر ذلیخہ کے شہر عزیز مصر نے کوپ آ لیتی اور پوراً بات بدلتے ہوئے کہنی لگتی ہے کہ آپ کے غلام نے میرے عزت پر حملہ کیا اور ایک اقل مند اس وقت کے ذمہدار شخص اس بات کا فیصلہ یوں کرتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ یوسف کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں یا ذلیخہ کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں یہ بات واضح ہے کہ حملہ کرنے والا وہ ہوگا جس نے دوسری کی کپڑے پاڑے ہیں اور پھر جب عملی طور پر دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا فشلہ دامن چھاک تھا یہ اس بات کی علامت اور واضح طور پر یہ بات واضح ہوئی کہ ذلیخہ یوسف پر حملہ آ لگی لیکن قرآن حکیم اس واقعے کا اور پہلو بیان کرتا ہے کہ اس معاشرے کے اخلاقی سطح اس حد تک گر چکی تھی کہ یہ بات تو معیوب نہیں سمجھی گئی کہ ذلیخہ نے غیر مرد سے کیوں کر ایسے تعلقات استوار کیے بلکہ بری بات یہ سمجھی گئی کہ ذلیخہ نے اپنے معاشرتی سٹیٹس سے کم تر ایک شخص کے ساتھ ایک غلام کے ساتھ تعلقات بنانے چاہے اگر اپنے جیسے معاشرتی سٹینڈر کے مطابق کسی سے بنائے جائے تو یہ گوئے ایک اچھی بات ہے اور یہی وہ فیرونی نظام کی خوبی ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام آج بھی سپورٹ کرتا ہے کہ چاہے شوشلیزم ہو چاہے کیپیٹلیزم ہو یا نازی ازم کی کوئی شکل ہو معاشرتی اخلاقیات ان تینوں چاروں نظاموں کے یقصہ وہ خوب بزیر ہوتے ہیں یعنی ماسکو کا معاشرہ واشنٹن کا معاشرہ ہو یا برلن کا معاشرہ ہو اخلاقی لحاظ سے کفیت ایک ہوتی ہے یہ اس بات کے علامت ہے کہ ان چاروں نظاموں کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آتا ہے یہ اسی جہالت پر مشتمل ہوتا ہے جس جہالت کا معاشرہ فیرون کے دور میں موجود ہے تو زلیخہ دربادیوں کے اور تبکہ شرافیہ کے خواتین کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں پل دے کر اور چھوڑی دے کر یوسف کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے یہ وہ نوجوان ہے اس کے خوبصورتی کو دیکھو کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے سٹینڈر سے اتر کر اس لڑکے کے ساتھ جن سے تعلق قائم کروں جو کہ میں چاہتی ہوں یہ خواتین تبقیشہ دیئے کے یہ اس بات کی تائید کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ لڑکا واقعی مردانہ وجاہت میں اس قابل ہے کہ تم اپنے خواہش اس سے پوری کر سو قرآن حقیم یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور اس کے لئے ان کے قربانی کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اے اللہ مجھے جیل کی زندگی پسند ہے اس سے کہ میں یہاں گناہ کی زندگی کا شکار ہو جاؤں گویا یوسف علیہ السلام کی یہ پوری زندگی میرے اور آپ کی رہنمائی کے لئے کچھ اہم نکات ہمیں سکھاتی سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے لہٰذا ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے دوسری یہ بات کہ حسد ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جس نے بائیوں کو اپس میں ٹھکرا دیا اس طرح تیسے نمبر پر یہ بات ثابت ہوئی کہ اخلاق کی بردری انسان کو عزت عظمت اور رفت عطا کرتا ہے اگر اخلاقیات سے گرے تو وقتی فائدہ تو شاید مل جائے لیکن دائمی طور پر کامیابی نہیں مل سکتی اور دین کی کام کرنے والوں کے لیے تو پاکدامنی باقی سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہی پاکدامنی تمام بلائیوں کا سرچشمہ ہے تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے نمبر پانچ ناموہر مرد اور عورتوں کا احتلال یہ تنہائی میں بھی نہیں ہونا چاہئے اور مخلوط گیدری جب بھی اور جہاں بھی ہو جو کہ موجودہ سرمایدان نظام کے خوبی ہیں اس لئے وہ تعلیمی نظام میں ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلیمی ادارے الگ نہ ہو یا صحت کے ادارے الگ نہ ہو اور یہ سب گذنگیں ہوتی رہو تاکہ اخلاقی فرق یا اخلاقی برطری یا اخلاقی اچھایا پناہ نہ سکے دائی کیلئے جیل کی زندگی بھی دعوت کی زندگی بندی ہے جب جیسے کہ یوسف علیہ السلام جیل گئے اور وہاں انہوں نے دونوں کے سامنے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی اور ان کو اللہ کا پیغام کہ بہت سارے خدا بہت سارے اللہ عرباب متفرقہ بہتر ہے یا ایک الہ باتت بہتر ہے اور جیل میں جانے کے اس فیصلے نے یہ بھی سمجھا دیا کہ معصیت پر مصیبت کو تغییر دینی چاہیے معصیت میں مختلع ہونے کا موقع ہے اور دوسرا اپشن ہے کہ توڑی سے تکلیف ہوگی تو تکلیف برداشت کرنی چاہیے لیکن گناہ کا شکاہ نہیں ہونا چاہیے نو نمبر پر سبق یہ ہے کہ فہمت سے بچنا چاہیے اور آخری بات اس پورے واقعے نے یوسف علیہ السلام کی اس واقعے یہ سکھایا کہ جو حق پہ تھا وقت نے حالات نے اور حالات کے ہر ہر لمحے نے اللہ نے بھی اس کی گوائی دی یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس کی گوائی دی باقی عورتوں نے بھی دی عزیز مصر کے خاندان نے اور سب لوگوں نے کہ ہاں یوسف پاکدامن بھی ہے اور آگے چل کر یوسف علیہ السلام نے قیادت کا ذمہداری سمان لی تھی لہذا حائد کو پاکدامن رہنا چاہیے ذمہدار کو پاکدامن رہنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ جو چاہے کر سکتے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس جملے کو جو میں بار بار دوہر آ رہا ہوں کہ دامن داگدار کے ساتھ اللہ کی دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا لہذا دائین کو دینداروں کو اور دینداری اللہ اس کے رسول پر ایمان کا نام ہے ایمان کا تعلق رکھنے والوں کو اپنی پاکدامنی ہمیشہ برقرار رکھنے چاہیے اللہ خبارک و تعالی ہم سب کے عزت عصمت اور عفت کا افادت فرمائے اور ہم سب کو دین کے لیے پاکدامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول حاضر استغفر اللہ علیہ و لکم ولی سائر المسلمین